سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سال سے سوال اٹھا رہی ہے اور حکومت پر یک طرفہ اعتصاب کرنے کا علنے کا الزام لگایا جا رہا ہے آپوزیشن کے چند سینئر آنمان تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف چلنے والی کاروائی کو ٹی وی پر نشر کیا جائے ماضی میں شاید خاکہ نباسی بھی یہ بات کر چکے ہیں اور آج اعتصاب عدالت نے ناروال اسپورٹسٹی کیس میں احسن اقبال پر فرد کی تو انہوں نے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کر دیا کہ سیاسی کیسز کی کاروائی ٹی وی پر براہ راست نشر کرنے کا حکم دیں تاکہ لوگوں کو اعتصاب کے نام پر چلنے والے ڈرامے کی اصلیت پتا چل سکے احسن اقبال کا اس بارے میں کیا کہنا تھا یہ آپ سنیں احسن اقبال کیے ڈیمانڈ تو اپنی جگہ لیکن آج ایک ڈیمانڈ وزیراعظم عمران خان نے بھی اپنی کابینہ سے کی ہے اور وہ دو ڈیمانڈ ہے پرفارمنس بہتر کرنے کی ڈیمانڈ ان کا کیا کہنا تھا ذرا یہ بھی آپ سنیں اور ایسی ایک ڈیمانڈ وزیراعظم نے پچھلے سال یعنی 2019 میں جون کے مہینے میں بھی کی تھی جس میں انہوں نے اپنی کابینہ کو چھے ماہ یعنی دسمبر تک اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کا ٹائم دیا تھا لیکن اس چھے ماہ کے بعد کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہوا اسی دوران چینی کا بہران پیدا ہوا آٹے کا بہران پیدا ہوا جس کے نتیجے میں عوام کی جیب سے اضافی عربوں روپے نکالے گئے اور اس پر تحقیقاتی کمیشن بھی بنے لیکن کسی وزیر یا مشیر کو اس کا ذمہ دار ابھی تک قرار نہیں دیا گیا وزیراعظم پرفارمنس کی بہتری کا اشارہ کہ صرف پی ڈیم کی حد تک کر رہے ہیں یا واقعی وزیراعظم عمران خان اپنی حکومت کا آدھا ٹینئر گزارنے کے بعد عوام کی مشکلات کم کرنے اور مسائل حل کرنے میں اب سنجیدہ ہو گئے ہیں کیونکہ اپوزیشن تو ایک جانب یہ کہتی ہے کہ عوام کے مسائل کا حل اس حکومت کے پاس نہیں بلکہ ان کے پاس ہے اسی کے لیے وہ پی ڈیم کے پلیٹ فارم پر اکھٹے ہوئے ہیں اور حکومت کو مصطافی ہونے کے لیے اکتیس جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے جس کو بظاہر حکومت بلکل سنجیدہ نہیں لے رہی پی ڈیم فروری میں لانگ مارچ اور حکومت فروری میں سینٹ انتخابات کرانا چاہتی ہے تو اب اگلے سال کا ماہ فروری پاکستان کی سیاست کے لیے بڑا اہم ہے کہ اس میں ہونا کیا ہے اس پوری صورتیال پر گفتو کرتے ہیں پاکستان مسلمی قنون کے نل اور سینئر آنوما احسان اقبال صاحب مہستہ موجود ہیں احسان اقبال صاحب اسلام علیکم جی باریکم اسلام احسان صاحب سب سے پہلے احتساب کا جو نظام ہے جس پر آپ سمیت جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں اس کو بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے گزشتہ سال 23 دسمبر کو آپ کو گرفتار کیا گیا تھا کچھ عرصے تک پھر آپ پاوندے سلاسل رہے آج پورے ایک سال بعد آپ پر فردے جرم آئید ہوئی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کچھ اور آنوما کچھ اور آنوما بھی چاہتے ہیں کہ پوری عدالتی کاروائی کو ٹی وی پر دکھایا جائے کیونکہ اب احتساب صحیح طور پر نہیں ہو رہا ہے حسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب کے ہم سب حامی ہیں لیکن احتساب جو ہے وہ بے لاغ ہونا چاہیے شفاف ہونا چاہیے اور انصاف پہ مبنی ہونا چاہیے لیکن اگر احتساب کے نام پہ پولٹیکل انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی احتساب کے نام پر یک طرفہ ٹریفک چلانے کی کوشش کی جائے گی اور احتساب کے نام پہ اپوزیشن کو سپریس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس پہ تو پھر کوئی بھی یقین نہیں رکھے گا اب میرے خلاف جو کیس ہے مجھے تقریباً ایک سال پہلے گزشتہ سال اسی وقت گرفتار کیا گیا اور پھر میں سوا دو مہینے جیل میں بھی رہا اور پھر ہائی کورٹ سے بیل ہوئی آپ دیکھئے کہ ایک سال تک یہ ریفرنس تیار نہیں کر سکے تھے اور ابھی تقریباً دو دین ہفتے پہلے انہوں نے ریفرنس آئید کیا ہے اور جو ریفرنس آئید کیا ہے وہ ایک لطیفہ ہے یقین کیجئے کہ دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو عدالت اس ریفرنس کو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیتی یعنی کہ ریفرنس میں ایک پیسے کی مالی بدنوانی کا الزام نہیں ہے ریفرنس میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی ایسی مجرمانہ بھرکت ہوئی ہے کہ جو قابل گرفت ہو ریفرنس کی بنیاد یہ ہے کہ جی میں نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا نارو وال میں ایک ایسے سپورٹ سٹی کو بنانے کے لیے جس جیسی پورے پاکستان میں کوئی فسیلٹی موجود نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو وہ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان میں کھیلوں کا انفرسٹرکچر بہت کمزور ہے اور جدید سہولیات پہ فسیلٹی نہیں ہے تو اگر ایک بن گئی ہے تو اس میں کیا گناہ ہے اور دوسرا نارو وال کا انتخاب میں نے نہیں کیا تھا یہ دوزار نو میں پہلے سے ہو چکا تھا ہمارے دور میں تو جہاں بیسیوں ادھورے منصوبے ہم نے مکمل کیے ہیں ان میں ایک نارو وال سپورٹ سٹی کا جو بیمار منصوبہ ہمیں ورثے میں ملا تھا اسے ہم نے مکمل کر دیا اور تقریباً نوے پچانوے فیصد یہ مکمل ہو چکا تھا ہماری حکومت ختم ہونے تک لیکن جب ہماری حکومت گئی انہوں نے اس کے فنڈز روک دیئے اور اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ سٹیڈیم کرکٹ کا کہ جہاں پہ قومی کرکٹ ٹیم نے دوزار اٹھارہ میں میچ کھیلا تھا آج وہ سٹیڈیم اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ جنگل کا منظر پیش کرتا ہے چھے چھے فوٹ وہاں پہ پودے ہو گئے ہوئے گاہ گراؤنڈ میں جسے بڑی میند سے پچ کو تیار کیا گیا تھا اور پوری بیلڈنگ جو ہے ٹوٹ چکی ہے کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف جو آئی تھی وہ برباد ہو گئی چونکہ چھے مہینے اس کی وارنٹی تھی سپلائر کی اتلیٹک ٹریک آیا پڑا تھا دنیا کا بہترین وہ خراب ہو گیا کیونکہ اس کی بھی چھے مہینے کی وارنٹی تھی وہ ایکسپائر ہو چکی ہے تو یہ جو ان لوگوں نے اس منصوبے کا نقصان کیا ہے نیاب کا کیس تو ان پر بننا چاہیے تھا تو وجہ یہ کہ میرے پہ یہ کیس بنا دیا گیا کہ آپ نے ایک کھیلوں کا نیا جدید انفرسٹرکٹر ملک کے اندر کیوں بنایا یہ وہ لطیفے ہیں کہ جن پر بندے کو کبھی ہسنے کو دل کیا تھا ساری لیکن ایسان صاحب جب اس منصوبے کا آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت جو اس کی لاغت تھی اور جب اس منصوبے کا آپ نے اختتام کیا جو آپ کی حکومت چلی گئی کیا اس لاغت میں کوئی اضافہ ہوا آپ نے اپنے اختیارات کا کیا اس طرح سے استعمال کیا کہ اس کے فنڈز کو حکومت کو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کے فنڈز میں کوئی اضافہ کروایا اور بعد میں ایک بار لاغت تیہ ہونے کے بعد دیکھئے یہ منصوبہ پہلی دفعہ شروعہ دوہزار نو میں سات سو بتیس ملین روپیز سے اور اس کے بعد اس کو ایک سال کے بعد روک دیا گیا کہ جی یہ سپورٹس کے منصوبے آپ چونکہ ڈیولوشن آگئی ہے تو اب ہم انہیں سوبوں کو دے دیں گے تو یہ سوبے کر دیں گے لیکن یہ ایک میگا پروجیک تھا پنجاب نے اس وقت اسے قبول نہیں کیا اور کہا کہ آپ یا تو اس پروجیک کے پورے فنڈز بھی ہمیں دیں ورنہ ہم اتنا بڑا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے تو یہ منصوبہ لٹک گیا جب ہم دوزار تیرہ میں آئے چونکہ ہمارا کھیلوں کے حوالے سے منشور میں وعدہ تھا کہ ہم قومی سطح پہ جدید انفرسٹرکچر بنائیں گے تو ہم نے اس پروجیک کو ٹیک اپ کیا اور جب متلکہ وزارت سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس پہ پچھلے دو سالوں سے کام دائی سالوں سے رکا ہوا ہے اور اب اس کی اخراجات اور لاغت میں اضافہ ہو گیا ہے تو ہمیں اس کیا پی سی ون ریوائز کرنا پڑے گا تو ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے تو جو کھیلوں کے پاکستان کرکٹ بورڈ ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے پاکستان اولمپک اسوسییشن ہے ان سے بھی ضرور رائے لیجئے تاکہ اس کو قومی سطح پہ لانے کے لیے جو مطلوبہ میار ہے وہ اس منصوبے کے اندر ہونا چاہیے اسی کی روشنی میں انہوں نے اس کی سپیکس کو ریوائز کیا مثال کے طور پہ اگر کرکٹ کے سٹیڈیم میں پانچ ہزار کے بیٹھنے کی گنجائش تھی تو اسے وہ دیس یہ گیرہ ہزار کر دیا ہاکی کے سٹیڈیم میں اگر پانچ سو لوگوں کی گنجائش اسے پانچ ہزار کر دیا تاکہ قومی سطح کے کھیل اور یہاں پر سرگرمیاں ہو سکیں تو جو لاغت میں اضافہ ہوا وہ اس لیے نہیں ہوا کہ جو اس کے سکوپ تھا اسی کے اندر دو تین گناہ اس کی لاغت بڑھا دی گئی اس کی اگر لاغت ریوائز ہوئی تو اس لیے ہوئی کہ اس کی سپیکس کو چینج کیا گیا اور سپیکس اس لیے چینج ہوئی کہ جو قومی سطح کے مقابلوں کا میار ہوتا ہے وہ سہولت ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک اتنی بڑی چیز بنائے اور بعد میں پتہ جلے گی آپ سٹینڈرز ہی میٹ نہیں کرتے تو دو ہزار چودہ میں پھر متلکہ وزارت نے دو اشاریہ چار ارب کا منصوبہ جس میں کے سپیسیفیکیشنز کو انہانس کیا گیا تاکہ اس پہ قومی اور بینل اقوامی میار کے کھیل بھی ہو سکیں منظور کیا گیا اور یہ منظوری میں نے نہیں دی یہ سی ڈی 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 پی نے دی ہے اور سی ڈی 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 کے ذریعے جب اس کی منظوری ہوئی تو اس پہ کام کا آغاز کیا گیا اور پھر دو ہزار سترہ میں ہمارے پاس پھر وزارت آئی کہ کچھ ان کے جو ٹینڈرز ہیں وہ جب انہوں نے حقیقت میں کیے ہیں تو اس کی مالیت زیادہ آئی ہے اور اس کسٹ کو جو ٹینڈرز میں زیادہ آئی ہے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اس پہ تھوڑی سی انہانسمنٹ کی ضرورت ہے پھر اس کا جائزہ لیا گیا اور مکمل طور پہ تمام سی ڈی 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 پی جو فورم ہے جس میں دس بارہ وزارتوں کے نمائندے ہوتے ہیں ٹیکنیکل سیکشنز ہوتے ہیں وہاں سے اس کی مطلوبہ منظوری حاصل کی گئی لہٰذا اس پروجیکٹ کی جتنی بھی منظوری ہے پی سی ون بنا سی ڈی 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 پی نے منظور کیا اور آپ دیکھئے کسمت دیکھئے کہ کتنا بڑا ہائیہ لطیفہ ہے کہ ہمارے ہی زل ناروال میں کرتار پور میں سترہ عرب روپے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس کا نہ پی سی ون بنا نہ اس کا سی ڈی 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 پی ایکنیک سے پروول لی گئی نہ اس کی پیپرا رولز کے تحت بولی دی گئی سنگل سورس کے اوپر اسے بنا دیا گیا وہاں پہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیسے ہوا ہے اس منصوبے میں تو تمام جو حکومت کے سرکاری فارمالٹیز ہیں کوڈل فارمالٹیز ہیں وہ پوری کی گئی ہیں لیکن ایسن صاحب دارے پرائمیریس سے عمران خان صاحب تو خود اپنے دور کے بڑے جانے مانے ورلڈ کلاس کھلاری رہے ہیں اب ان کی حکومت ہے ان کا منشور بھی یہ تھا کہ ملک میں کھیلوں کی ترقی ہونی چاہیے لوگ کو سہولیات کھیلوں کے حوالے سے ملنی چاہیے نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے تو پھر یہ اس کھیل کے میدان پر یہ کھل کون کھیل رہا ہے کیا اس میں بھی کوئی سیاست ملپس ہے کوئی انتقام کا نکتہ اس میں موجود ہے یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو خان صاحب ہے نا یہ صرف ایک نیگٹیو مائنڈ کے ساتھ پولٹیکس کر رہے ہیں انہوں نے ہر وہ چیز جو پچھلی حکومت میں ہوئی ہے اسے غلط ثابت کرنا ہے یہی ان کی سیاست ہے اور آج آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی کہ اپنی حار مان چکے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں چلا سال دو ڈیڑھ سال تک کس طرح ڈیفیسٹ ہوتا ہے ایکانومی کیسے ہوتی ہے اور آئندہ تیاری کے بغیر کسی کو حکومت نہ دینی چاہیے نہ لینی چاہیے بھئی آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ بھائی سال سے میں تیاری کر رہا تھا اور آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ چھٹکی بجا کے ہر مسئلہ میں حل کر دوں گا تو آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے آپ لوگوں کے ساتھ مزاق کرتے رہے آج آپ ڈھائی سال کے بعد لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے ڈیڑھ دو سال تک سمجھ نہیں لگی کہ معیشت کے کیا مسائل ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں کہتے رہے کہ جی آپ مجھے حکومت دیں نوے دن میں میں یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہرے دیا ہوں گا ایسن صاحب کتہ کلامی کی معذرت لیکن آج تو انہوں نے کہا کہ اب آپ پرفارمنس ہم بہتر کریں گے اور اب ہم ناتجربے کار نہیں ہے ڈھائی سال کا تجربہ ہمیں آ چکا ہے تو اب وہ ناکام ہی نہیں تسلیم کر رہے ہیں آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں ڈھائی سال کا تجربہ تو شاید ان کی ذات کو ہوا ہوگا ان کی جماعت کے پاس تو ساڑھے سات سال کا تجربہ ہے چونکہ اس سے پہلے یہ پانچ سال سے خیبر پختونخواہ کی حکومت بھی چلا رہے ہیں لیکن تجربہ بھی اسی کو سکھاتا ہے کہ جس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہو ان کے پاس تو اب ساڑھے سات سال کے بعد کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جی ہمیں پتا نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلانی ہے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدترین دھوکہ ہے اور یہ انہوں نے پاکستان اجار دیا ہے وہ جو پاکستان ہم نے ترقی کرتا ہوا چھوڑا تھا ان کی اپرینٹس شپ کی بھیند چڑ گیا ہے اور جن اناڑیوں نے ان لوگوں کو پاکستان پہ مسلط کیا ہے یقیناً اگر آج نہیں تو کل تاریخ کو ان کو ضرور جواب دینا پڑے گا کہ کیوں ایک ایسے ملک کو جہاں پر ہر چیز ٹھیک جا رہی تھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی دہشتگردی ختم ہو گئی تھی سی پیک کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا تو اس حکومت کو نکال کر ایسی نالائق اور اناڑی حکومت کیوں مسلط کی گئی ساری تو عزم صاحب در پی ڈی ایم کی جو آگے حکمت ایمیلی اس پر بھی جاتے ہیں لیکن اپرینٹس میں جو آپ نے بضاحت پیش کی ہے نیپ کو اور اعتصاب عدالت کو کیا وہ ان کو سمجھ نہیں آئی ہے جو آپ پر فردے جرم آئیت کر دی گئی بزر ہے اس کا جواب دے دینا پر دیکھیں یہ وہ سارا جو ہے نا سلسل یہ میں نے آج بتایا بھی جاج صاحب کو کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب الزامات لگائے جاتے ہیں تو عدالت اس چیز کو دیکھتی ہے کہ اس میں کتنی جان ہے کیونکہ جب آپ الزامات آئیت کر دیتے ہیں پھر ٹرائل شروع ہوتے اور اس میں پھر عدالت کا اور ریاست کے وسائل کا کمیٹمنٹ ہوتی ہے بہت استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا دنیا میں کیس لا موجود ہے کہ آپ چارجز فریم کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ درست بھی ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے تو وہاں ختم کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں ٹرائل نہ ہو لیکن لگتا ہے کہ ہمارے چونکہ یہ تصاب کا نظام جو ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کیسز کو چلائے جائے آپوزیشن کے خلاف تو وہ انہوں نے کی ہے ان کی سواب دید ہے جج صاحب کی سواب دید ہے اور اب یہ ٹرائل چلے گا اور آپ دیکھیں گے جو جو ٹرائل چلے گا حکومت اس میں ایکسپوز ہوگی کیونکہ جتنی بھی اس کی اپروولز ہیں وہ میں نے نہیں دی ہوئی وہ متلکہ فورمز نے دی ہوئی ہیں اور اگر آپ فورمز کے فیصلوں کو کھولنا شروع کریں گے پھر تو نہ کوئی پارلیمنٹ کا فیصلہ محترم ہے نہ کوئی تابینہ کا فیصلہ محترم ہے نہ کوئی نیشنل اکنامک کاؤنسل کا نہ ایکنک کا کسی بھی فورم کا فیصلہ پھر تو محترم نہیں ہے پھر تو اس ملک میں انہار کی ہوگی انتظامی انہار کی ہوگی کہ اگر جو متلکہ فورمز ہیں انہی کے فیصلوں کو آپ چیلنج کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس ملک کے اندر تو کام رک جائے گا اور یہی ہو رہا ہے جو نیب اس وقت کر رہا ہے لوگوں کو بلا بلا کے دراتا ہے دھمکاتا ہے افسروں کو ان کے خلاف بیان دو اور جو افسر ان کے تارچر سیل سے ہو کے جاتا ہے دیکھ کے وہ کانوں کو آتھ لگاتا ہے کہ اندہ میں نے کسی فائل پر دسختنی کرنے اور یہی ہو رہا ہے پاکستان کی پوری انتظامی مشینری جو ہے جیم ہو چکی ہے سر یا چاپ ایزن صاحب ذرا استیفوں والے معاملے پر شہباز شریف صاحب کا استیفہ شاید خاکان صاحب کا استیفہ آپ کا استیفہ پھر ساد رفیق صاحب رانہ سانہ صاحب ٹاپ لیڈرشپ کبھی اپنے استیفے جمع کرائی گی اب صرف ایک ہفتے کا وقت رہ گیا اکتیس دسمبر میں جی جی یہ تو ہم سب کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں ہم سب نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری ڈیڈلائن پچیس دسمبر ہم نے رکھی اگرچہ اکتیس سے پی ڈی ایم کی ہے ہم پارٹی کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ پچیس دسمبر تک سارے کٹھے کر لیں تو سب نے اس وقت ستیفے جمع کر دی ہیں یہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اب ان سے ہم کلیک کر رہے ہیں تو پھر اب پھر جنوری میں کیا کریں گے اسے سب صرف یہ عوامی ریلی آنگی عوامی رابطہ مہم ہوگی عوام کے پاس جائیں گے اکتیس جنوری تک پھر اسی طرح عوام کو متارک کرنا ہے چونکہ پچھلے ایک دو دو روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا کچھ تھنڈا ہو گیا معاملہ آپ لوگی طرف سے وہ مومنٹم ٹوٹنے لگائے پی ڈی ایم کا نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم نے اکتیس جنوری تک حکومت کو مولد دی ہے کہ وزیراعظم مصطافی ہوں تاکہ ملک اس بوران سے نکلے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنوری کے مہینے میں آپوزیشن کے نگرانی میں ملک کے مختلف حصوں میں بڑے شہروں کے اندر اتجاجی ریلیز کا سلسلہ جاری رہے گا کل مردان میں اتجاجی ریلی ہو رہی ہے جہاں پہ پی ڈی ایم کی قیادت جائے گی اسی طرح پھر دیگر شہروں کے اندر بھی یہ پروگرام جاری رہے گا تو لہذا جنوری کے اندر اتجاج بھی رہے گا لیکن اکتیس تک اگر وزیراعظم مصطافی نہیں ہوتے تو یکم فروری کو پھر لانگ مارچ کا اعلان جو ہے وہ بقاعدہ طور پر پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس کی تاریخ کا اعلان کرے گی اور پھر جب لانگ مارچ ہوگی تو پورے ملک سے کافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے پر حیثن صاحب یہ استیفے پھر لانگ مارچ سے پہلے ہی سپیکر کے پاس زمع کروا دیا جائیں گے یا پھر یہ لانگ مارچ کے بعد جو اسلام آباد پہنچ جائیں گے پھر وہاں سپیکر کو ہینڈ اوور کیے جائیں گے کیا پلین ہے جو ان کی سیکونس ہے وہ تو پہلے لانگ مارچ ہے اس کے بعد استیفے ہیں اور استیفوں کا فیصلہ کہ کس دن کس تاریخ کو سپیکر کو جمع کرائے جائے یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ فیصلہ کر کے ان کا اعلان کرے گی لیکن میں یہ بات ضرور بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو ٹوٹل قومی اور صوبائی سطح پہ عام انتخابات میں نشستیں ہوتی ہیں وہ تک ساڑھے آٹھ سو کے قریب ہیں تا قریبا اور اپوزیشن کے پاس سوہ چار سو کے قریب نشستیں موجود ہیں تو لہٰذا جب چار سوہ چار سو نشستوں سے اپوزیشن مستعفی ہوگی تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس پہ زمنی الیکشن ہوگا تو یہ اس کی بھول ہے اتنے بڑے پیمانے پر پھر زمنی الیکشن نہیں ہوتے عام انتخابات ہی ہوتے ہیں چونکہ جب آپ نے اتنی بڑی انتظامی ایکسرسائز کرنی ہے تو یہ چیز ضرور سامنے آئے گی کہ کیا ہم اتنے زیادہ وسائل اور اتنی زیادہ ایفٹ اس لیے جھونکیں کہ ایک اور نیا جگڑا ملک کے اندر پیدا ہو جائے جالی اور متنازے اسیمبلیاں مزید ہو جائیں یا پھر اگر اتنی بڑی ایکسرسائز کرنی ہے تو ہم ملک کے اندر غیر متنازہ صاف اور شفاف الیکشن کریں تاکہ ملک اس پولٹیکل ڈیڈ لوگ سے نکلے اس سیاسی بہران سے نکلے اور اس میں دوبارہ استحقام ہو جس سے کہ پھر معیشت چل سکتی ہے آبی حسن صاحب لانگ مارچ میں میں کتنے لوگ کو لے جانے کا ٹارگٹ سیٹ کی ہے چونکہ لاہور جلسے کے بعد ایک دو روز سا کے خبریں آتی رہی تھیں کہ مریم نواز نے بڑی سینئر لیڈرشپ پر برہمی کا اظہار کیا کہ لوگ زیادہ نہیں لاسکے پرفارمنس بہتر نہیں رہی کچھ ایم اے ایم پی ایس کی تو لانگ مارچ کیلئے کتنے لوگ کا حدف آپ کے ذہن میں دیکھیں یہ تو حکومتی ترجمانوں کا بیانیاں تھا جہاں تک ہم نے اس جلسے کے بارے میں رائے دی ہے ہم سب بہت مطمئن ہیں پوری پی ڈی ایم مطمئن ہیں یہ لاہور کی اندر تاریخ میں ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور اگر اس کے کوئی پیرلل آ سکتا ہے تو وہ ایٹی سکس میں بے رزیر گھٹو صاحبہ جب آئی تھیں اس وقت ایک بڑا جلسہ ہوا تھا عمران خان صاحب نے جلسہ کیا اس سے بائی فار بہت سارے غیر جانبدار مبسرین نے کہا کہ یہ اس سے بڑا تھا تو یہ لاہور کا ایک تاریخی جلسہ تھا البتہ جو وہاں پر ایک کوویڈ کا سکیر پیدا کیا گیا موسم کی شدت تھی اور پھر یہ ہے کہ ٹریفک بلوک ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ سڑکوں پر رہ گئے اور یہ سب مناظر میڈیا نے دکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے اس نے ایک غیر جانبداری کے ساتھ اسے نہایت کامیاب پروگرام قرار دیا لیکن ملک کے اندر میڈیا پر حکومت نے کوشش کی کہ اپنے بیانیوں کو چلائے لیکن سوشل میڈیا نے تمام حقائق کو لوگوں تک پہنچایا اور سب کو یہ پتا چلا کہ بہت کامیاب جلسہ تھا تو ایسن سب پھر لانگ مارچ آپ لوگ لے کر چلے جاتے ہیں اسلام آباد جا کر بیٹھ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے پھر اس کے بعد کیا ہوگا کتنے روز بیٹھے رہیں گے کیونکہ آپ کوئی غیر جمہوری کام تو نہیں کرنا چاہتے پھر وہاں پر بس بیٹھ جائیں گے پھر چاہے دنوں کی بات ہو ہفتوں کی بات ہو مہینوں کی بات ہو وہیں بیٹھے رہیں گے جب دیکھئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ کسی دارال خلافے میں آ جائیں اور حکومت کے خلاف احتجاج کریں تو اس سے پھر کوئی حکومت خود کو غیر متاثر نہیں قرار دے سکتی آپ نے دیکھا یہاں تو پانچ دس ہزار لوگ آتے ہیں اور اپنی مرضی کا پروانہ لے کر چلے جاتے ہیں تو جہاں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن لاکھوں کی تعداد میں اسلام آباد پہنچیں گے تو یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے یا اس کو کوئی زرد نہیں پہنچے گی تو یہ اس کی بھول ہے بڑی بڑی ڈکٹیٹر شپس جب عوام کا سمندر آتا ہے تو وہ بہا کے لے جاتا ہے تو اسی طرح یہ حکومت بھی جو کہ ایک سیلیکٹڈ ہے اور عوامی تائید کو چکی ہے اگر جو بھی تھوڑی بہت اس کے پاس تھی اپنی کارکردگی سے اپنی ناہلی سے تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو ایسن صاحب پھر اگر لانگ مارچ پہ آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پھر سینئر لیڈرشپ کے پاس کوئی مذاکرات کا میسج آتا ہے حکومت سے نہیں کہیں اور سے تو پھر مذاکرات کرنے پھر آپ لوگ جائیں گے وہاں پر اس لانگ مارچ کی صورت میں دیکھیں پی ڈی ایم یہ بات کہہ چکی ہے کہ جتنی دیر تک عمران خان صاحب بیٹھے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں لہذا کسی قسم کی جو نیشنل ڈائیلوگ ہے یا اگلے الیکشن کو فیر این فری کرنے کے لیے بات چیت ہے اس کا نقطہ آغاز عمران صاحب کے استیفے سے ہے یہ مصطافی ہوں چونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے اب تو خود انہوں نے اپنا اقبال جرم کر لیا ہے کہ یہ انپریپیڈ ہیں یہ ناہل ہیں ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے ملک کا انہوں نے کبھڑا کر دیا ہے تو اب مزید ان کو یہ موقع دینا کہ یہ ملک کو جاریں اس کو نقصان کریں یہ کسی بھی لحاظ سے ملک مفاد میں نہیں ہے لہذا ان کا استیفہ پہلی شرط ہے جب ان کا استیفہ ہوگا اس کے بعد ہی کسی قسم کے مذاکرات کے دروازے کھل سکتے ہیں اور عیسن صاحب پارٹی کے اندر جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والی آپ کی بات چل رہی تھی جاویل لطیف صاحب نے ایک بیان دیا تھا پھر آیا صادق صاحب رانہ صانع صاحب کا اس پر رییکشن بھی آیا تو ظاہر ہے آپ جنرل سیکرٹی ہیں پارٹی کے جاویل لطیف صاحب سے آپ نے پوچھا انہوں نے بیان دیا تھا اس کا مطلب کیا تھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا منفی پہلو ہوگا وکٹ کے دونوں طرف شارٹ اگر جو لگاتا ہے بیٹس بین وہ بڑا اچھا بیٹس بین ہوتا ہے وہ فیلڈنگ کو اور بالنگ سائٹ کو پریشان کر کے رکھتا ہے انہیں بالر کو پتہ نہیں چلتا کہ آف سائٹ پہ شارٹ جانی ہے یا لیک سائٹ پہ شارٹ جانی ہے تو ہمارے پاس بہت آزمودہ ٹیم ہے وہ وکٹ کے چاروں طرف دو طرف نہیں چاروں طرف شارٹ لگانے کی صلاحیت رکھتی ہے صحیح اور ایک چھوٹا سا پارٹی میں ایک ایسا بھی ہلکہ ہے جو اپنے استیفے برائے راست سپیکر کو جمع کرا رہا ہے جلید شرط پوری صاحب اور ان کا ہم خیال گروپ ہے پہلے بھی وہ لوگ نراز تھے آپ کی جانب سے ان کو شوک آز بھی کیے گئے تھے اب وہ پھر ایک بار اپنے استیفے سپیکر کو برائے راست زمع کرا رہے ہیں تو کوئی ایکشن لے گی پارٹی ایسے ہلکوں کے خلاف دیکھئے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ڈیسیڈنس کے جو پارٹی کو چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی مجبور ہیں کہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کے کیے گئے فیصلوں کے ساتھ اپنی کسی سطح کے اوپر یکسوئی کا مظاہرہ کریں چونکہ پاکستان کے عوام اس وقت پی ایم ایل این کے بیانیے کو اور پی ڈی ایم کے بیانیوں کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس بیانیے سے کٹتے ہیں وہ بھی خود کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں ثابت کریں کہ ہم اس بیانیے کے ساتھ ہیں تو اگرچہ پارٹی ان کے خلاف ایکشن لے چکی ہے لیکن یہ ان کا ایسا عمل جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بھی اس دباؤ کو محسوس کر رہے ہیں سرئی اور ایسن صاحب پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں پر خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پر مسلمی قنون کو پورا اعتماد ہے آپ کی لیڈرشپ کو ان پر مریم نواز صاحبہ لڑکانا جارہی ہیں ستائیس کو جی انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ ستائیس کو لڑکانا ہے ضرور تشریف لے کے جائیں گی اور ہمیں تمام پی ڈی ایم کی پارٹیز پر اعتماد ہے اس وقت جتنی بھی پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اور اس کی کامپننٹ پارٹیز ہیں وہ ایک بار نہیں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ ان مقاصد کے ساتھ جنہیں آل پارٹیز کانفرنس میں اسلام آباد میں 20 ستمبر کو ڈیکلیئر کیا گیا تھا وہ فلی کمیٹڈ ہیں اور ان کے حصول کے لیے وہ اپنی پارٹی کو ہر سطح کے اوپر پی ڈی ایم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلائیں گے چھیک ہے بہت شکریہ ایسان اقبال صاحب مسلم لگنون کے جنرل سیکریٹری سینئر رانوما گفتگو کر رہے تھے کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر لے کر وہ لانگ مارس میں جائیں گے اور حکومت پر اتنا پریشر پڑے گا کہ اس کو بحالت مجبوری مستعفی ہونا ہی پڑے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس پر پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا موقع بھی جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موسیقی پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ایسان اقبال صاحب موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں لوگوں کا سمندر جب لانگ مارچ کی صورت میں اسلام آباد جائے گا تو حکومت پر اتنا پریشر بڑے گا کہ اس کو مستعفی ہونا پڑے گا اور جب تک یہ حکومت موجود ہے اس وقت تک کسی سے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے اب اس پر حکومت کیا سوچ رہی ہے حکومت کا موقع جان لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما راجہ یاسر حمائی صاحب موجود ہیں پنجاب کے صوبائی وزیر بھی ہیں راجہ صاحب ایسان اقبال صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں لوگوں کا مجمعہ وہ لے جا رہے ہیں ظاہرے گیارہ جماعتوں کا یہ اتحاد بھی ہے اگر اتنا بڑا مجمعہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے تو بہت دباؤ آپ کی حکومت پر پڑ سکتا ہے پھر استیفہ دیں گے یا بیٹھے رہیں گے جس طرح سینٹ انتخابات کی بات خان صاحب کر رہے ہیں وہ سینٹ انتخابات ہوں گے پھر کیا ہوگا جب یہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا لیکن یاسر حمائی صاحب بہت سنجیدہ اور پڑے لکھے آدمی ہیں تو ان سے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی گفتگو پہ کریں گے جو کہ یہ کام کوئی بھی پولیٹیشن کرتا ہے لاکھوں یا کروڑوں اخراد کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے ویسے تو اچھی لگتی ہیں اور کوئی جائل آدمی کر رہا ہو تو بندہ کنزیوم بھی کر لیتا ہے لیکن جو انہوں نے دیکھیں اگر آپ منارے پاکستان کا جلسہ دیکھیں تو اس میں ایکسپیکٹڈ لوگ بھی نہیں آئے میں بلکل انبائس تھا اور میرا خیال تھا کہ نون کا علاقہ ہے لاہور اور بڑے ووٹس ہیں ان کے اور سیٹس بھی ہیں تو کم از کم ایک اچھا شو وہ اپوٹ کریں گے لیکن وہ بلکل ہی ایک بری طرح فلوپ شو تھا ان کے اپنے سٹینڈرڈز جو ذہن میں تھے پھر اس کے بعد تو فیس سیونگ والی بات ہی رہ گی تو اب پتہ نہیں وہ لاکھو لوگ کدھر تھے کہاں تھے جو لاہور تو آئے نہیں اور اسلامباد جائیں گے اللہ کرے چلے جائیں میں تو نہیں سمجھتا کہ جائیں گے اور کوئی مومنٹ جو ہے اس کا سر پیر نظر نہیں آرہا اور زبردستی لوگ نہیں جاتے ہوتے ہیں جو ایکچلی کوئی بھی ظہر ہے پولیٹیشنز کی ڈیوٹیز لگتی ہیں لوگوں کو لے کے آنا ہوتا ہے لیکن وہ جذبہ بھی کبھی نہیں آتا اور نہ ہی جب تک لوگ خود نہ نکلیں حسن مرتضی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما بھی میں جوائن کرتے ہیں مذاکرات کن شرائط پر ہو سکتے ہیں آپ کی شرائط ہیں کیا یہ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا ہے اس سے اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کر آپ حکومت سے مذاکرات کریں کہیں کوئی درمیانی راہ نکل سکتی ہے دیکھیں جی اس پہ تو ہمارے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑا واضح اور کئی دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا ٹائن گزر چکا ہے ہم نے کوئی مذاکرات ان سے نہیں کرنے نہ ان سے کوئی مذاکرات بنتا ہے جو حکومت ماورہ آئین چل رہی ہو جو ماورہ آئین فیصلے کرنا چاہتی ہو ان کے ساتھ ہم مذاکرات کس چیز پہ کریں اور کس لیے کریں مذاکرات کا تو ٹائن ہی کوئی نہیں ہے جی مذاکرات تو گزر گئے ایک ہی مطالبہ ہے مائنس عمران خان کیونکہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اب آپ دیکھیں کل کا ان کا جو بیانیا تھا ہیلتھ کے اوپر کے ہیلتھ جو ہے وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے لینڈز دیں گے ان کو سستی قیمت پر دیں گے اور وہ اب علاج کریں گے گریبوں کا کس طرح آپ پرائیویٹ سیکٹر میں انشور کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ہیلتھ فسیلٹیز مل سکتی ہیں کل ایک وزیر نے بیان اٹھ کے دے دیا کہ ہم ریلویز بند کرنے جا رہے ہیں جی ہم اسے نہیں چلا سکتے جس آدمی نے سو سے زیادہ ایکسیڈنٹ کیے حادثات کا باعث بنا اور اس کے ماتھے پہ ملال تک نہیں آیا اس کو آپ نے وہ وزارت لے کے داخلہ کی وزارت اس کے ہینڈ اوبر کر دی اس سے پہلے پی آئی اے کا آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی ادارے جن کے بھی آپ پورے لسٹ بتائیں گے یہ جتنے بھی ادارے خسارے میں ہیں یہ اس ڈھائی سالہ دور میں تو نہیں خسارے میں آئے اس سے پہلے مسلمی قنون کی حکومت آپ کی اپنی حکومت یہ خساروں کا آغاز وہاں سے ہوا نا پھر یہ خسارے بڑھتے گئے ادارے تو یہ آپ بھی نہیں سمال پائے خساروں میں آپ چلا رہے تھے اگر یہ جواب راجہ صاحب دیتے تو میں سمجھتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ اپنا جو ان کا بیانی ہے یا جو ان کی پولیسی ہے وہ بتا رہے اب آپ نے حکم کی ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان اداروں کو ہمارے سے جو حکومت لی گئی تھی وہ کس بنیاد پہ لی گئی تھی کہ یہ بیمان لوگ ہیں یہ کرپٹ لوگ ہیں یہ چور لوگ ہیں انہوں نے ادارے تباہ کر دی ہیں اور ہم آئیں گے تو ہم ایک سو دن کے اندر ہم کرپشن ختم کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ ایک وزید ان کا ہے مراد سعید وہ کہتا تھا کہ میں ایک دن آئیں گے فائل مانگائیں گے کہیں گے یہ پیسہ دو وگرنا اسے الٹا لٹکا دو ہم باہر سے دو سو ارب ڈالر لائیں گے سو ارب ڈالر ہم قوم کے موپے ماریں گے سو ارب ڈالر ہم باہر کی دنیا کے موپے ماریں گے ہمارے موپے سو ارب تو نہیں مارا لیکن آئے دن کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ اس ملکی تباہ کرتے جا رہے ہیں ادارے تباہ کرتے جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری تو اب ان کی حقیق کرنے گی جنہوں نے سو دن آپ کی حکومت کو اپنے پانچ سال پورے ملے میاں صاحب کی حکومت کو پانچ سال پورے ملے ابھی ان کی حکومت کو تو ان کا عادر ٹینئر بھی پورا نہیں ہوا پورے دھائی سال بھی نہیں ہوا ہیں آپ ان کو گھر بھیجنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے پانچمار سالہ دور میں آپ اداروں کو نہیں ٹھیک کر سکے دیکھیں آپ کن حکومتوں سے کس حکومت کا موازنہ کر رہے ہیں وہ حکومتیں جمہوری تھیں وہ حکومتیں چلو کسی پہ دھاندلی کا الزام ہوگا کسی پہ کوئی لیکن وہ لوگوں کی طاقت سے تو آئے تھے اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس حالیہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں جب ہم جا رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح پولٹیکل پارٹیز کو توڑا گیا کس طرح لوگوں کے ضمیر خریدے گئے کس طرح لوگوں کو لوٹا بنایا گیا کس طریقے سے پولٹیکل سسٹم کو کمزور کیا گیا کبھی جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر ایک پولٹیکل پارٹی کو توڑ کر ایک ازاد گروپ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو پی ٹی آئے میں شامل کروا دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود ان کی اسیملی کے اندر اور کتنی ایک سریعت موجود ہے یہ تو ابھی بات کر رہے تھے کہ چار حلقوں کی بات تھی ان چار حلقوں میں بھی آٹھ بتائیں کہ کس پولٹیکل پارٹی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں گزارش یہ ہے کہ یہ جتنے دن رہیں گے اتنا ہی اس مولکہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا چلیں یہ ادارے کیوں نہیں چل پارے راج صاحب سے جانتے ہیں حسن صاحب بارے ہو گیا راج صاحب یہ ادارے چلانے آئے تھے آپ لوگ تو پی آئی اے کو چلانا تھا اسٹیل میلز کیسے چلاتے ہیں یہ تو وزیراعظم صاحب خود اور اسد عمر صاحب بتایا کرتے تھے پھر یہ ان کا خسارہ کم ہونے کے بجائے ادارے کیوں بند ہو رہے ہیں اس سے لوگ نکالے کیوں جا رہے ہیں دیکھیں جو بات میرے بڑے موترم ہیں شاہ صاحب انہوں نے کی کہ یہ ادارے تھوڑی سیس کی تاریخ پہ دیکھ لے نا پی آئی اے کی بات کر لیتے ہیں پہلے دارے کلائریٹی رہے گی جب ائر چیف مارشل نور خان صاحب نے پی آئی اے کو اس جگہ پہ لے کے گئے یہ ایک تاریخ ہے کہ دنیا کی ٹاپ ائر لائن تھی اور پھر پیپلز پارڈی کا دور آیا ہمارے بھی ریڈرز ہیں زلف اکار علی بٹو اور ان کی کچھ چیزیں ظاہر ہے بہت زبردست تھی انٹرنیشنلی اکنالیج پالیسیز تھی کچھ چیزیں جس پہ اتراز کیا جاتا ہے اس میں ایک یہ بھی تھی کہ قومی اداروں کے اندر بیداشہ برتیاں کی گئی دیکھیں اکنومک گروپ سے ہوتی اور اس وقت کیوں کہ ایک لیفٹ کا زور تھا اور ہر چیز جو نیشنلائز کی جا رہی تھی تو مکمل میں بلیم بھی نہیں کروں گا بہتر پالیسی تھی وہ باؤنس بیک کی کامیاب نہیں ہو سکی تو ہمارے قومی اداروں کے اندر ریکروٹمنٹ ستنی زیادہ ہو گئی کہ پھر ان کو سمالنا مشکل ہو گیا پھر آپ کرزے لے کہ ان کو کب تک چلا سکتے ہیں تو پی اے اے جو ایک ٹاپ کلاس ایئر لائن تھی اس کا اوور دے یئرز یہ اشر ہو گیا کہ یہاں تک پہنچی پولیٹیکل گینز کے لیے ہم تمام سے اصدان یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ برتیاں ہوئی ہوتی ہیں ان کو ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری لوگ ہوتے ہیں ہمارے تعلق واسطے سے برتیاں ہوتے ہیں اب اب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو تکلیف تو ہوگی سب کو مجھے بھی ہوگی میرے بھی سو جاننے والے جب پی اے اے میں ہو اور ان کو جب پی اے اے سے نکانے پہے گا رائے صاحب رکی ادارہ حسن صاحب اب 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 یہ دھائی سال ابھی گزرے ہیں نا ادارہ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پانچ سال کا موقع تو دیں پانچ سال بعد پتا چلے گا کس علاقے کس ادارے کو کتنا انہوں نے فائدہ پہنچایا کس کو کتنا نقصان ہوا اس کے بعد عوام پھر فیصلہ کریں گے یہ آپ نے مجھے جی حسن صاحب آپ کو جی ایک گزارش یہ ہے یاسر صاحب ہمارے بڑے خاندانی تعلق ہیں جی ہم بالکل بھائیوں کی طرح ہیں اور اپنے نظریاتی طور پہ اب ہماری رائے جدا ہیں پہلے تو ہم کٹھے ہی تھے گزارش یہ ہے جی کہ میں آج ایک چھوٹا سا سوال رکھتا ہوں کہ ادارے تباہ کس نے کیے اور ادارے بنائے کس نے ادارے بنانے میں اگر کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی قریب سے بھی گزرا ہونا جی تو میں آج ہی ریزائن کر دوں گا پی آئی اے نور خان کو جو آہ کریڈٹ جا رہا ہے کیا انہیں نہیں پتا کہ پی آئی اے بنانے والا کون تھا جولفکار لی بھٹو ہی تھا اور ہم نے بنائی آہ اس ملک کو ایٹمی طاقت ہم نے بنایا اس ملک میں میزائل ٹکنالوجی ہم نے اس ملک میں کوئی ایک ایسا کام پتا ہے ایسا ادارہ جو آج ہم نے دیئے ہم نے بنائے جہاں تک تعلق بھرتیے کرنے کا حسن صاحب سٹیل ملک کا پھر زوال کہاں سے شروع ہوا کس دور سے اس کا آغاز جی جی یہ میں ارز کرتا ہوں جی یہ بات بڑی آگے نکل جائے گی آپ سربراہان کی لسٹ نکال لیں کہ اس میں کون کون کس کس ادارے سے آ کے اور ریٹائرمنٹ کے بعد کون کون یہاں پر لگا رہا کس کس نے کیا 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 اس میں جرنل زیاؤلہ کے بھی گیارہ سال ڈالیں اس میں مشرف کے بھی دس ایک سال ڈالیں اس میں باقی جو جس طرح کی جمہوریت چلتی ہے ہمارے ملک میں وہ بھی ٹائم جاتے ہیں جی میں ایک صحیح پروگرام جنہ نے دیا تھا وہ بھی ہمارے محسن ہیں لیکن جو لوگ اس سارے ملک کی تباہی میں شامل تھے آپ آج ان کے ساتھ کریں جو بھی وجوہات ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھے نا چیز صحیح جی حسن صاحب پوائنٹ اپنا پورا کر لیجئے سیاہ اور بٹو یہ دو مائنسیٹ ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخصیت تھے ایوب بھی تھا ایوب کی باقیات کس کے پاس ہیں جس نے فاطمہ جنہ جیسی خاتون کو گرفتار بھی کیا جیل میں بھی رکھا الیکشن میں بھی دھانڈلی کی آپ ان ساروں کی باقیات کو برا کہیں نا ہم تو ہم تو جرنل زیاء اللہ کی باقیات کو بھی برا کہتے ہیں لیکن آپ وہ دور بھی دیکھیں جب نصرت بٹو اور بی بی شہید نے پٹو ساتھ کی شادت کے فوراں بار کونی کے قاتلوں کے ساتھ جمہوریت کے لیے جدو جہد کی ہماری پارٹی تو ہمیشہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بحالی جمہوریت کے لیے اور اس ملک میں رول آف لاب کے لیے ہم نے تو آئین کی پاس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں جی تو یہ تو بڑی معمولی قربانی ہے کہ آج ہمیں جنرل زیاء اللہ کی باقیات کے ساتھ چلنا پڑ رہے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جی ہم نے اپنے اصولوں پر آج تک سودے بازی نہیں کی آج تک کمپرومائز نہیں کیا آج بھی آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بالی کے لیے پیپلز پارٹی ہر کوشش کرے گی اور کسی بھی ڈکٹیٹر کو کسی بھی عامریت کی کٹ پتلی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی صحیح چاہی پوائنٹ آپ کا آگیا بہت شکریہ حسن مرتضی صاحب راجعہ حاصل صاحب موجود تھے دو نہیں گفتگو کر رہے تھے پروگرام میں بھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو برطانیہ میں کرونا کی ایک نئی اور خطرناک قسم آگئی ہے اور یہ پہلی قسم سے بھی زیادہ خطرناک ہے کتنے خوفناک اس کے اثرات میں اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشحمدید کہتے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم آنے کے بعد اب دنیا میں خوف اور بیچینی بڑھنے کے ساتھ ساتھ نئی قسم کی وبا سے بچاؤں کی عالمی کوششوں کے لیے ایک نیا چیلنج بھی سامنے آ گیا ہے اب تک چالیس سے زائد ممالک برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر سفری پابندیاں لگا چکے ہیں برطانیہ میں کرونا کی جس نئی قسم کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے وہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے برطانیہ میں کرونا کے نئے کیسز میں بہت تیزی سے اضافہ بھی دیکھا جا رہا ہے حکومت نے نئی قسم آنے کے بعد ملک میں سخت لوگ ڈاؤن اور متاثرہ علاقوں کے شہریوں کے علاقہ چھوڑنے پر بھی پابندی لگا دی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا کی پہلی قسم ہی اب تک دنیا بھر میں لاکھوں جانے لے چکی ہے تباہی مچا چکی ہے کئی ملکوں کی معیشتوں کو تباہ کر چکی ہے تو پھر کیا تیزی سے پھیلتی کرونا کی یہ نئی قسم دنیا میں مزید تباہی لائے گی یا اس سے بھی سماجی فاستے ماسک سینٹائزرز کا استعمال اور ہاتھ دھونے جیسی احتیاط کر کے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے اس پوری صورتحال پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحبہ اسی تاروف کے محتاج نہیں ہے میر اکرام صاحبہ موجود ہیں بول نیوز کے برطانیہ کے لئے برطانیہ کے نمائن دیں ڈاکٹر جاوید صاحب یہ جو اب نئی قسم برطانیہ میں اس وقت یہ آئی ہے کیا دوسرے ممالک اس سے محفوظ ہیں برطانیہ کے علاوہ کئی اور اس کو دیکھا گیا ہے اس کا سامنا کیا گیا ہے کچھ ایسی اطلاعات انفرومیشن ہے آپ کے پاس دیکھیں بی وان وان سیون اس کو کہتے ہیں بی ایکسس سترہ کیونکہ ایکسس سترہ جو اس کی پوزیشن ہے وائرس کی وہاں پہ یہ ویرییشن آئی ہے اور یہ کم از کم چھے ممالک میں موجود ہے یہی ویرییشن اور یہ شروع ہوئی تھی شاید سالت افریقہ سے اس کے بعد یہ اسٹریلیا اٹلی اور اب یوکے میں تو یہ ایک بہت کافی تشکیشناک چیز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میوٹیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانس میشن پوٹنشل ہے اس کا یا انفیکٹیوٹی ہے وہ ستر گناہ زیادہ ہے سیونٹین نہیں سیونٹین فولڈ زیادہ ہے دین اولڈ جو ہمارے پاس یہ آر این اے وائرس تھی کوویڈ نائنٹین تو یہ کوویڈ نائنٹین کی سالگیرہ بھی ہے کیونکہ دسمبر دوزار انیس میں وہان میں پہلا کیس ہوا تھا اور یہی ہم نے وہان میں دیکھا تھا کہ وہان کو پہلے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا تھا اور ٹوٹلی سٹرکٹلی آسلیٹ کر دیا گیا تھا باقی دنیا سے لیکن وہ بھی کارامت نہیں ہوا چائنہ میں ریپیڈلی پھیلا اور پھر چائنہ سے یہ پینڈیمک بن لی تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ بالکل صحیح کیا پاکستان نے اور ان حکومتوں نے جنہوں نے جن کو اپنے پاپولیشن کی کیر ہے کہ انہوں نے پروازیں اور ان سے روابط جو ہیں زنینی اور سمندری یہ روک دیے تاکہ یہ کسی حد تک کنٹین کی جا سکے گی لیکن یہ پرسیپشن ہے یا ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ ایسا ہے کہ وہان سے زیادہ لاکڈاؤن کہیں نہیں ہو سکے گا تو خطر یہی ہے کیونکہ پاکستان اور برطانیہ کے ذرمیان بہت ساری ٹرافک ہے ہیومن ٹرافک بیکوز ہمارے بہت سارے ایکسپیٹس وہاں پہ سیٹلڈ ہیں بلکم تو ظاہر ہے وہ اگر اس کو کیری کر کے لا چکے ہوں گے اب تک یہ ابھی ابھی تو نہیں آئی کل یہ تو کوئی ایک ہفتہ پہلے سے کم از کم برطانیہ میں پھر رہی ہے اور ایک اس کی اور تشویشناک چیز ہے کہ یہ جنگر پاپولیشن کو ٹینیجرز کو اور بچوں کو زیادہ ہٹ ہوتی ہے تو اس میں پہلے والی جو فارم تھی اس میں ہمیں پتا تھا کہ بچے ریلیٹیولی پروٹیکٹڈ ہے ابھی تک یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ ویرولنٹ ہے آدمی کے انسان کے لیے زیادہ لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب نمبرز ہی بڑھیں گے اس کے ٹرانسمیشن پوٹینشل کی وجہ تے تو موٹیلیٹی جو ہم تھری پرسنٹ کلیم کر رہے ہیں وہ تھری پرسنٹ کی ایبسولیٹ نمبرز بہت زیادہ ہو جائیں گے بلکل آلریڈی ہمیں پتہ ساکھ کے قریب دو قیمتی جانے جا چکی ہیں دنیا میں اس وائرس کی وجہ سے اور ڈاک ساب اتنی زیادہ اس کی یہ شدید ہونے کی ستر گناہ زیادہ یہ شدید ہے اس کی وجہ کیا میں یہ بھی آپ سے جانتا ہوں میر اکرام صاحب سے برطانیہ کی صورتحال معلوم کر لوں میر صاحب اب وہاں پر اس وقت صورتحال کیا ہے گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کو مزید سخت کیا پورے برطانیہ میں کر دیا یا صرف ان علاقوں میں جہاں سے اس دوسری نئی قسم کی وبا کی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں کیا وہاں پر اس وقت صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو یہاں جو صورتحال اس وقت ہے برطانیہ میں وہ اوور آل سختی کی ہوئی ہے صرف ایک جگہ نہیں لنڈن ٹیئر فور میں ہے اور اس طرح سے کچھ پولیسیز بنائے گئی ہیں کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر یعنی لنڈن سے آپ مانچسٹر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی دس دن کی آسولویشن میں جانا ہوگا آپ کو کورنٹائن کرنا ہوگا بہت زیادہ سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں نہ صرف یہ کہہ لیجے کہ اگر قوانین کے حد تک دیکھ لیں لگائیں اور جو ہے سارا یہ روک دیا اس طرح سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت پیدا ہو رہا ہے وہ اس جو ایک پابندیاں لگائی جا رہی ہے خاص طور پر جو فرانس نے جو ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ کوریڈور جو ٹرنل ہے ٹرنل وہ بند ہے اس کی وجہ سے برطانیہ ایک بہت بڑے بران کا شکار ہو گیا اس وقت وہ تمام معاشی بران سے بھی نمٹ رہا ہے اور جو آئندہ آنے والے معاشی بران کا خجہ ہے اس وقت اس کی بھی ایک فکر لاہق ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آج یا کل میں یہ حل نہ ہوا مسئلہ فرانس کے ساتھ یہ ٹرنل نہ کھلا جو بند ہے اس وقت ہمارا تو یہ جنوری تک آگے آنے والے وقتوں میں سٹورز میں سبزی نہیں ہوگی اور یہ اتنا شدید ہو گیا کیا یہ سرد ہوتا موسم اس کا ایک فیکٹر ہے موسم تو گزشتہ سال بھی سرد ہوا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا وائرس اس کی وجہات کیا ہیں یا کوئی مختلف وجہ ہے اس کے چینج ہونے کی دیکھیں یہ ایکسپیکٹیڈ موٹیشنز ہیں ہر وائرس ہر مایکروب جب ریپیڈلی ڈوائیڈ کرتا ہے تو وہ موٹیٹ کرتا ہے اور یہ ایکسپیکٹیڈ تھا اس وقت تک اس کی ون تھرٹی نائن موٹیشنز ریپورٹیڈ ہیں اور پاکستان میں اس وقت نو قسم کی یہ وائرس موجود ہیں کیونکہ ہم اس پہ سٹیڈی کر رہے ہیں موٹیشنز پہ تو لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی موٹیٹنگ پوسیبیلٹیز یا اس کی موٹیٹنگ پوزیشنز اس وائرس کی تھرٹی نائن تھالزنڈ ہے تو یہ پرسنٹیج وائز اتنی نہیں بنتی اور جو اس کی پہلے موٹیشنز تھی وہ کوئی بلکل ہی بنائن نیچر کی تھی یہ جو ابھی اس میں آئی ہے ویرییشن پوزیشن ون ون سیون پہ جس کو اسی لئے بی سیونٹی ون ون سیون کہتے ہیں اس کو یہ ایکچولی ایک ٹرانس لکیشن ہے چھوٹی سی جس کی وجہ سے اس کی جو پوٹینشل ہے ٹریولنگ کا ہوا میں یا ایک لوگ بندے سے دوسرے لگنے میں وہ ستر گناہ بڑھ چکا ہے جن ممالک میں اس کی ویکسین جو اب تک دریافت ہوئی ہیں جو ممالک کے دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ ویکسین بھی اس پر نہیں کارامت ثابت ہوگی کل امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ویکسین لگوائی ہے تو اب اس ویکسین اس نئے وائرس کے آنے کے بعد مکمل طور پر کیا بیکار کہا جا سکتا اس کو دیکھیں ہماری انیوریسٹری الحمدللہ ہم نے ساڑھے چادہ ہزار لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں اور وہ ویکسین یہ ساری ویکسین تقریباً چاہے وہ مدرنا کی ہے چاہے وہ مسینجر آرین وائرس کی ہے یا ہمارے والی جو ہم یوز کر رہے ہیں کسی کی نو عدین ویکٹر فائیو کی ہے یہ ساری ٹارگٹ کرتی ہیں سپائک پروٹین کو یہ وائرس کو نہیں کرتی سپائک پروٹین وہ کانٹے ہیں جو وائرس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اس آرین وائرس پہ کیونکہ اس کا وائر سائز کافی بڑا ہے اور وہ کانٹوں کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ وائرس کو جب آپ سانس کے ذریعے اندر لے جاتے ہیں تو اس ٹو ریس سے وہ کانٹوں کا ہونا ضروری ہے اس کے بغیر یہ اٹیج نہیں ہو پاتی تو ہم صرف اور صرف اپنی ویکسین سے وہ کانٹوں کو توڑتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپائک آہ گلیکو پروٹین ایس جو جو یہ بناتی ہیں کانٹے ہم ان کے انسٹ کرتے ہیں یہ اینٹی بوڈیز پروڈیوز ان دی بوڈی ایک ڈیڈ وائرس کو دیکھے یا مسینجر اس کو میوٹیٹیڈ خود ایسی ہاملیس وائرس کو کر کے انٹی بوڈیز بناتے ہیں اس لیے اگر ہو بھی گئی ہم تو وائرس کو ٹچ ہی نہیں کر رہے اس کے آر این ای سٹرکچر کو ٹچ ہی نہیں کر رہے اچھا ہم تو جو جو اس کی اٹیچمنٹ سسٹم ہے سے ڈیل کرنے کا بلکل فرق ہے اور ابھی تک جیسے کہا کہ ہم نے چودہ ہزار سے زیادہ وائرس کر لی ہیں اور الحمدللہ بہت اچھی انٹی ایس انٹی بوڈیز ہیں یہ فرق انٹی بوڈیز ہیں جو بیماری کے بعد آف میں بن صاحب اب یہ بتائے کہ برطانیہ نے دعوی کیا تھا کہ وہاں بھی اس کی ویکسین تیار ہو رہی ہے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں کیا کچھ حکومتی لوگوں نے کچھ وہاں پر جو پولیٹیشن انہوں نے اس کو استعمال کیا لوگوں میں خوف تو نہیں ہے اس ویکسین کو استعمال کرنے کے حوالے سے برطانیہ میں بلکل صحیح آپ نے سوال کیا کہ ویکسین کے حوالے سے ایک سوال بھی ہے لیکن استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ویکسین یہاں پر پرائم مینسٹر نے پانچ لاکھ لوگوں کو یہ ویکسین لگائیں گے اور اس کے ساتھ جہاں تک پولیٹیشن کا تعلق ہے پولیٹیشن پارٹیز کوئی بھی ہوں پولیٹیشن ساری دنیا کے تقریب کچھ نہ کچھ ملتے جدھے ہوتے ان کی سٹیٹمنٹ وہ ہی پولیٹیکل ہوتی ہیں این ایچ ایس کے لوگوں نے اس ویکسین کو لگوایا ہے پولیٹیشن میں سے کچھ نے لگوایا ہے لیکن این آنس تک نہیں تضبق میں ہے عام آدمی کے ذہن میں سوال ضرور ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسے سامنے آئیں ایک نرس نے لگوای ہے اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی یہ چیزیں سامنے آئیں ہیں کچھ پہیں لوگ فکر میں ہیں لیکن ویکسین لگوانی ہے اس بات کا دوتا ہے لوگ اس تیار لگانے سے بڑا نقصان ہوا لیکن لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پہلے اسی سال کے عمر کے لوگوں کو پھر اس کے میں سامنے آئی اب دیکھنا ہے کہ اس سے کس طرح برطانیہ اور پھر دیگر ممالک نمٹنے اور آخر میں جاتے جاتے چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ اب تک اپنے عوضے پر موجود ہیں وزیراعظم سے بارہ ہم یہ اپیل اور مطالبہ کر چکے ہیں کہ ان کا تقرور میرٹ پر نہیں ہوا تھا اس لیے اب ان کو اس عوضے سے ہٹایا جائے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں اس احتجاج کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا اور صحافیوں کی نہیں بلکہ عوام کا بھی یہ مطالبہ ہے عوام کی اپیل ہے چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ کو ہٹا دیا جائے چونکہ انہوں نے جو فیصلے کی وہ کسی بھی طور میرٹ پر مبنی نہیں تھے حق اور سچ کی آواز کو انہوں نے دبانا چاہا جس کو وہ دبا نہیں سکتے اور اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا جب تک وزیر عظم اس پر کوئی سیریس نوٹس نہیں لیتے اور چیئرمن پیمرہ سلیم بے کو ان کے عدے سے ہٹاتے نہیں ہیں اس وقت تک تمام صافی برادری احتجاج کرتی رہے گی اور ملک کے ہر پریس لپ کے باہر روزانہ آپ کو احتجاج کے مناظر بھی دکھائی دیتے رہیں گے اجازت دیجے اللہ جائے